بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوران سفر ہم سفر فرشتے کا بیان سفر میں راحت و آرام مشکت اور پریشانی کی حجوم میں مسافر کے قلب و دماغ پر کبھی کبھی اس طرح بھی بیچینی کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کا بہترین علاج اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب سفر کے دوران مسافر کی زبان اللہ کے ذکر اور یاد میں مشہول ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس کو قلبی اور ذہنی راحت اور سکون فراہم کرتا ہے اور ذکر کی مٹھاس حلاوت اور چاشنی زبان اور قلب کو ترو تازہ رکھتی ہے اور اگر فضول بات شیر و شائری اور نغمہ سرائی میں مشہول رہیں تو ایک شیطان اس کا رفیق سفر بن کر رنج و علم غم و پریشانی کی اسباب پیدا کرتا ہے جو مسافر سفر کے درمیان اللہ کے نزدیک سے غافل نہیں رہتا تو ایک فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مسافر شیر گوئی میں مشہول ہوتا ہے تو کوئی شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے